کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بچے اور ان کی بیوی حاجر علیہ السلام کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جس وادی کو مکہ شہر کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے کعبت اللہ کے خریب چھوڑنے کا حکم ہو گیا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی دیوستو بیوی حاجر علیہ السلام کو لے کر اور اپنے معصوم چھوٹے سے بچے اسمائل علیہ السلام کو لے کر پلستین سے نکلے اور مکہ کا سفر کیا اور اس وادی میں پہنچ گئے جہاں پر کعبت اللہ تھا جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی طوفان نوح کی وجہ سے اس کعبت اللہ سی دیوار سے اکیس میٹر کے فاصلے پر اسمائل علیہ السلام کو جسو لٹا دیا گیا اور وہاں پر حاجر علیہ السلام کو جسو اور ان کے معصوم چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جسو پلٹ کر چلے جانے لگے اس دعوت دین کے کاموں کے طرف جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جسو مقرب کر دیا تھا لیکن حاجر علیہ السلام جسو تنہا عورت تھی جس کے بعد ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جس کے بعد کچھ کچھ کھجور اور ایک پانی کے مشخصے میں پانی رکھ دیا گیا تھا وہ پلٹ کر اپنے شہر سے جسو دریافت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ مجھ کو اور اس معصوم بچے کو جو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا تو سارا علیہ السلام نے ایسی حمد کا مظاہرہ کی عدیدان ملت اپنے معصوم سے بچے ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دیکھتا ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دیکھتی ایسی وادی جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ایسی وادی میں عبراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جانے لگے پوری حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاجر علیہ السلام نے عبراہیم علیہ السلام کو الویدہ کہا ماسوم سے بچے کو وہاں پر چھوڑے اور بیوی کو وہاں پر چھوڑے کچھ کھجور اور پانی کے مشخیزہ وہاں پر رکھا اور نکل پڑے عبراہیم علیہ السلام جسو دعوت دین کی سرگرمیوں کے لئے لیکن عبراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پر ان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو اللہ رب العزت کے سامنے چند دعائیں کرتے ہوئے نکلے وہ دعا کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتر قرآن مجید سورہ ابراہیم سورہ 14 کی آیت 37 میں اس طرح کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنتم من ذریتی بواد غیر ذی زرعن عند بیتک المحرمی ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس من الناس تہویئی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ میرے پرودگار میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں اکتی پرودگار میں ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں اس مقصد کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ پرودگار یہ تیری عبادت کریں اے اللہ ان کے طرف لوگوں کو مائل کر دے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے محبت رکھ دے اور انہیں حلوں کی روزی عطا کرنا اپنی بیوی اور اپنے معصوم سے بچے کو الویدہ کہتے ہوئے پلتے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے لئے دور دراز علاقوں میں دعوت دین لوگوں تک پہنچانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ طلق خلیل جب پلتے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جو کھانے پینے کا سامان دے کر گیا تھا ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ایسی وادی جو تنہائی میں ہیں ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دیکھتا ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دیکھتی ایسی وادی جہاں کوئی پانی کے انتظام نہیں ہے ایسی وادی میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جب نکلے یوں دین بیٹھتے چلے جا رہے تھے آخر کار ان دونوں کی زندگی میں ایسا دین اس زمین پر آیا کہ حاجر علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ پھوک اور یا پیاس کی وجہ سے اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہے بھوک سے بیچن ہوتا چلا جاتا حاجر علیہ السلام اس معصوم بچے کی تکلیف کو نہ دیکھ سکتی اور کعبت اللہ کے قریب جہاں ایکیس میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اپنے پیر کو زمین پر رگڑتے چلے جاتے تھے وہاں سے دوڑے دوڑے حاجر علیہ السلام نکلی اپنے اس معصوم بچے کی تکلیف کو برداشت نہ کر کر فوری صفحہ پہاڑی پر پہنچتی ہے اس صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہیں کوئی خافلہ آ تو نہیں رہا کس کے پاس کوئی کھانے پینے کے سامان کے انتظام ہو جائے صفحہ پہاڑی پر جب چڑھتی ہے کوئی نہیں دیکھتا تو نکل کر مروہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے مروہ پر چڑھ کر وہی کام کرتی ہے جب کوئی نہیں دیکھتا تو مروہ سے نکل کر صفحہ کی طرف آتی ہے یوں عدید عملیت حاجر علیہ السلام اب اپنے معصوم سے بچے کی تکلیف کو برداشت نہ کر کر سات چکر صفحہ اور مروہ پہاڑی کے درمیان لگاتی چلی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ ادا حاجر علیہ السلام کی اتنی پسند آگئی کہ وہ شد جو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کی طرف نکلتا ہے اس شخص کے لیے لازم کر دیا گیا کہ وہ حاجر علیہ السلام کی سنت کو ادا کرے صفحہ اور مروہ پہاڑی کے درمیان سات چکر لگانا عمرہ اور حج کا حصہ بنا دیا گیا عدید عملہ حاجر علیہ السلام جیسے ہی سات چکر لگاتی ہے اور نا امید ہو جاتی ہے نکل کا جو سو واپس اپنے معصوم سے بچے کے طرف آتی ہے تو ادھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے جب تک کہ وہ دور لگا رہی تھی ادھر اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے ہو چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوے فریستے کو جو سو آواز لگا کے حکم دے دیا کہ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی حکم سے ایک فریستے کو بھیجا گیا جس مقام پر اسمائل علیہ السلام جو سو اپنے پیر کو رگڑ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اس فریستے نے اپنے پر کو اس مقام پر مارا جس مقام پر اسمائل علیہ السلام اپنے پیر کو لگڑ رہے تھے اور اللہ تعالی کا حکم تھا کہ پر کی ضرب جب وہاں پڑی اس زمین سے پھٹ کر پانی اللہ تعالیٰ کے حکوم سے نکر پڑا جس پانی کو دنیا آج زمزم کے پانی سے یاد کرتی ہے حاج علیہ السلام دوڑے دوڑے جب اس مخام پر پہنچی جب اس پانی کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور اپنی جو سو بچے کو بھی جو سو پانی جو سو پیش کرتی ہے عدیدہ نے ملت اس پانی کا نام زمزم پڑا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نشانی ہے ایک ایسا موجزہ ہے کہ جس دن سے اس کا آغاز ہوا دنیا کے سینکھڑوں لوگ دنیا کے لاکھوں لوگ جب بھی عمرہ اور حج کے لئے جاتے ہیں اس پانی سے جو سو اپنے آپ کے لئے جو سو فائدہ اٹھاتے ہیں عدیدہ نے ملت زمزم کا جو سو کونہ پھوٹ نہیں کی ایک زندگی کا آغاز ہوا اس لیے کہ عدیدہ نے ملت جب بھی ہم بھی ہماری زندگی میں کہیں گھر بسانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے پانی کے انتظام ہے یا نہیں جیسے وہاں پانی کا کونہ پھوٹ پڑا یہ دونوں اس وادی میں تنہا زندگی گودار تھے کچھ دن بیٹھتے چلے گئے ایک قبیلہ اس کا نام جرحم قبیلہ تھا جرحم قبیلے کے لوگ جب اس وادی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر پانی کے کونہ کا انتظام ہے پانی کا انتظام ہے جو زندگی کے لئے بہت ہی اہم چیز ہے جرحم قبیلے والوں نے حاجر علیہ السلام سے اجازت طلب کی کیا آپ ہمیں اس کونہ کی وجہ سے یہاں قریب میں بسنے کی اجازت دیں گے حاجر علیہ السلام نے ان کی اجازت دے دی کہ بس جاؤ تو جرحم قبیلے کے لوگ وہاں پر بس گئے عدیدہ نے ملت اس کے بعد بس زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا وہ وادی جو غیر آباد تھی وہاں پر آبادی جو اس و بسنا شروع ہو گئی موسیقی